بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة الانبیاء لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ الرزیم سورة الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ دو ترجمہ کیے گئے ہیں سایت کے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے اور دوسرے ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک ایسی کتاب نازل کی گئی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے اور ذکر کے معنی نصیحت کے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کیا ہے تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا تو نصیحت قرآن مجید میں ہمارے لیے ہے اب جو دوسرے معنی ہے اس کے کہ کیا اس میں ہمارا ذکر ہے تو قرآن مجید اگر آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں تو واقعی آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوگا کہ آپ کی ہی باتیں ہو رہی ہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو یوں لگے گا کہ جو آپ نے کام کی ہیں اگر اچھے کی ہیں تو اللہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اگر آپ نے بھرے کام کی ہیں تو اللہ کی طرح سے ان پر آپ کو وارننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے قرآن مجید کی نصیحت سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن مجید پڑھتے ہیں